فکر میں رفعہ تو تطہیر ہے فکر میں رہا کرتا ہے طالے بیدار غفلت ایک سانس کی ممکن نہیں اس منزل پر آنکھ جھپکے تو بدل جاتے ہیں سب لیل و نہار دل بیدار سے مقصود خدا گاہی ہے خدا گاہی ہے فکر کچھ اپنی کچھ اوروں کی سعادت درکار فکر مربوط و مسلسل سے ہے دانش کا فروغ فکر مربوط و مسلسل سے ہے دانش کا فروغ سیرے تکمیل بشر کی ہے یہی را گزار کون کس کام کے لائق ہے یہ ہے فکر بصیر یہ سبب مذبت ناحق سے ہے باطل نادار یہ مراتب کا تفاوت یہ مدارج میں تمیز پھر حقائق پہ نظر یہ ہے بصیرت کا شاہر نور و ظلمت میں ہے فرق ایک نہیں ذل و حرور زندہ و مردہ کو اقسام نہ سمجھنا ذنہا متوازن ہے اگر قوت احساس کہیں متوازن ہے اگر قوت احساس کہیں کس طرح ایک رہے شام قضانس و بہبار متوازن ہے اگر قوت احساس کہیں کس طرح ایک رہے شام قضانس و بہبار ہو نہیں سکتا کسی حال میں مسلم مجرم متقین اور ہیں کچھ اور ہے بز میں فجار علم اور جہل کو ہم وزن سمجھنے والے عاب شیرین بین تلخ یہ ہیں بیمار علم اور جہل کو ہم وزن سمجھنے والے عاب شیرین بین تلخ یہ ہیں بیمار ہجتِ عقل ہے ایک افضل و عالی کا وجود ہجتِ عقل ہے ایک افضل و عالی کا وجود وہ ہے موجود تو پرداغ ہے ناقص کا جوار وہ ہے موجود پرداغ ہے ناقص کا جوار کس بلندی سے پکارا گیا انسان کہ پھر زیب دیتا نہیں پستی کی طرف اس کا فرار رفعت کوہ سرندیب صدا اے آدم رفعت کوہ سرندیب صدا اے آدم باہ میں توبہ ہے جہاں قرب الہی کا مدار ہے اسی خط پہ کہیں جودی و کشتی کا مقام کفر ڈوبہ ہے بنے نوح یقین کا میار منجنیق اور براہیم کی تفصیل بنے ابن عمران سرے تور اور بین مریم سرے دار منجنیق اور براہیم کی تفصیل بنے منجنیق اور براہیم کی تفصیل بنے ابن عمران سرے تور اور بین مریم سرے دار پھر اسی سطح پہ پھر اسی سطح پہ میراج نبی قاتم ہے دنا اور فتح دلہ سے حقیقت بکنار اور اسی سطح پہ میراج نبی قاتم ہے دنا اور فتح دلہ سے حقیقت بکنار اور اسی سطح سے پالان شتر کا منبر اور اسی سطح سے پالان شتر کا منبر اس بلندی سے ولایت کا لیا ہے اقرار اس بلندی سے ولایت کا لیا ہے اقرار اید ہے اید نبی دوش پیمبر پہ حسین اید ہے اید نبی دوش پیمبر پہ حسین کس افق پر ہوا دستور شفاعت تیار اید ہے اید نبی دوش پیمبر پہ حسین کس افق پر ہوا دستور شفاعت تیار آدموں نوہ ابراہیموں کلیموں عیسی سب میں شبیر نظر آئے محمد آسار آدموں نوہ ابراہیموں کلیموں عیسی سب میں شبیر نظر آئے محمد آسار مرضی رب سے زمانے میں ابوجت کی طرح قصر توحید الہی کے اکیلے میں ماند آدموں نوہ ابراہیموں کلیموں عیسی سب میں شبیر نظر آئے محمد آسار مرضی رب سے زمانے میں ابوجت کی طرح قصر توحید الہی کے اکیلے میں مار قط امکان و وجود اور قیام شبیر قابق و سین کی منزل پر شہادت کا قرار اور آغوش میں شبیر کے کوئی مولود اور آغوش میں شبیر کے کوئی مولود جس کے بازو ہیں امامت کے فرائض کا وقار اور آغوش میں شبیر کے کوئی مولود جس کے بازو ہیں امامت کے فرائض کا وقار آئے شبیر ملا زوق عدب کو سجدہ آئے عباس ملی دست وفا کو تلوار آئے شبیر ملا زوق عدب کو سجدہ آئے شبیر ملا زوق عدب کو سجدہ آئے عباس ملی دست وفا کو تلوار جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر ایک سجدے کی حفاظت میں کھچی ہے جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر ایک سجدے کی حفاظت میں کھچی ہے تلوار ہاں اسی حفظ امانت کا ایک رمز علم ہاں اسی حفظ امانت کا ایک رمز علم پورو جودوی کی طرح حق کی بلندی کا وقار پورو جودی کی طرح حق کی بلندی کا وقار راہ گم کردہ کسی دور میں موڑ کر دیکھے راہ گم کردہ کسی دور میں موڑ کر دیکھے نظر آئے وہ علم راہ نمائے ابرار وہ علم جس پہ بھروسہ ہے خدا والوں کا وہ علم دار کے ہاتھوں پہ خدای ہے نسار جس کا سایہ نہیں اس نور کا سایہ وہ علم وہ علم دار کے زہرہ کی دعا آخر کا سائرِ تکمیلِ بشر پر ہے نگاہِ ابلیس سائرِ تکمیلِ بشر پر ہے نگاہِ ابلیس پھر بھی یہ دھن ہے کہ افضل ہے ابھی خاک سے نار سائرِ تکمیلِ بشر پر ہے نگاہِ ابلیس پھر بھی یہ دھن ہے کہ افضل ہے ابھی خاک سے نار کیا بھلائے کسی کامل کو گزرتا ہوا وقت کیا بھلائے کسی کامل کو گزرتا ہوا وقت اس بلندی پہ پہنچتا نہیں مادی کا گبار پھر بھلائے کسی کامل کو گزرتا ہوا وقت اس بلندی پہ پہنچتا نہیں مادی کا گبار حشر تک جانا ہے اس ایک علم کے ہمراہ وقت کی قائد میں آتے نہیں جس کے انوار ان قضانوں کا رشید آئے گا کوئی وارث قضر کی طرح بناتے رہو گرتی دیوار